تو ایک سوال ہے کسی بھائی کا کہ کسی شخص کی دس فیصد کمائی حرام کی ہے اور نوے فیصد حلال کی ہے ان کے گھر کا کھانا کھانا کیسا ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ دس فیصد کمائی حرام ہے یعنی کچھ کمائی حرام کی ہے اور اکثر حصہ حلال کا ہے تو ان کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے اگر وہ دعوت لیں تو کھا سکتے کی نہیں تو بالکل کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی دعوت قبول کی ہے اور غیر مسلم اس زمانے میں باقعدہ سود کھاتے تھے بہت سارے کام ایسے کرتے تھے جو حرام تھے یعنی کاروبار بھی ان کا حرام ہوتا تھا اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کی ہے اس لئے دعوت قبول کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور اس طرح کی جب کسی مسلمان کے بارے میں دعوت آئے تو دیکھئے سب سے پہلے ایک اصولی بات ذہر میں رکھیں کہ ایک مسلمان کے ساتھ آپ کا حسن زن ہونا چاہیے اگر ایک مسلمان نے آپ کو دعوت لیا ہے اس کا پیسہ ہے تو کھود کھود کے نہیں جا کے اس کو پوچھنا چاہیے جیسے کچھ لوگ بلا وجہ اس طرح کے تقفیقہ اظہار کرتے ہیں کہ آپ کیا کاروبار کیا دعوت قبول کرنے سے پہلے یہ سب نہیں پوچھنا چاہیے آپ کو اگر پتا چل گیا تو چلو ٹھیک ہے آپ بات کریں لیکن ایسے کھود کھود کے نہیں پوچھنا چاہیے دعوت آئی تو اس کو قبول کرنا چاہیے تو بہرحال اصل سوال کا جواب یہ ہے کہ دعوت قبول کر سکتے ہیں دلیل کیا دلیل یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی دعوت کو قبول کیا ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری وغیرہ کی جو روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ جس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا وہ اصل میں ایک طریقی دعوت ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور دعوت توفے میں گوشت دیا اس میں زہر ملا دیا آپ نے قبول کر لیا اس کو تو غیر مسلموں کی دعوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا کرتے تھے اور اسی کا فائدہ اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زہر سے بچا لیا اور آپ پر وہ زہر اثر نہیں ہوا خلاصہ یہ کہ آپ دعوت قبول کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ ایک چیز یہاں پہ میں اور جوڑوں گا وہ یہ کہ لوگوں کو صرف یہ دیکھتا ہے کہ وہ حرام کھا رہا ہے سودی کاروبار کر رہا ہے یا بینک میں نوکری کر رہا ہے صرف اتنی باتیں دیکھتی ہیں اور اس کو مدہ بنا کے یہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے گھر پہ کھانا کھانا چاہیے یا نہیں چاہیے اور اس کی بھی اصل وجہ اصل میں اس سوال کی پیچھے ہوتی ہے میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن عام طور سے اس طرح کے سوال کی پیچھے اصل وجہ دشمنی ہوتی ہے یعنی ابھی تک وہ سود کھوڑتا کچھ بھی تا سب ٹھیک ٹھیک ہمارے ساتھ چل لاتا لیکن کل کو جھگڑا ہو گیا تو اپنے مسجد کے امام کے پاس آئے کہ مولانا صاحب وہ فلا آدمی تو سود کھاتا ہے اس کے ہاں دعوت کھا سکتے ہیں امام بشارہ کیا کرے پانچ دسار کی نوکری کر رہا ہے وہ نہیں بولے گا تو یہ اس کے شکایت کر دے گا مسجد سے نکلوا دے گا تو کہہ دیتا ہے کہ ہاں اس کے گھر کھانا دعوت نہیں کھا سکتے ہیں اب وہ کہہ دیتا ہے پھر وہ جا جا کے گلی گلی اور چرائے پہ ہر دکان پہ ہوتل پہ چلاتا ہے کہے وہ تو سود کھا رہا ہے اس کے یہاں دعوت کھانا جائز نہیں اس کے شادی میں جانا جائز نہیں اب اس کو پتا چلتا ہے امام صاحب نے کہا تو وہ آکے کہ امام صاحب کو بھی اچھی خاصی مرمت کرتا ہے ان کو نکلوا بھی دیتا ہے تو یہ سارے فتنیں ہوتے ہیں تو اس طرح کے سوالات میں کیا ہے تھوڑا سا حکمت سے کام لینا چاہیے علماء کو بھی اور عیمہ کو بھی جو اس طرح کے سوالات پوچھیں ان سے آپ ایک سوال ضرور پوچھو آپ ہماری طرف سے مشورہ ہے کہ کسی بھی امام کسی بھی مولی کے پاس جب ایسے سوالات آئیں تو وہ پلٹ کے ایک سوال ضرور کریں کہ آپ کی ساری کمائی حلال ہے اور اس میں خاص طور سے اس بات کو منشر کریں کہ آپ صرف یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ وہ حرام کمارا ہے یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ وراثت کھا کے بیٹا ہے میراس اگر کسی نے اپنے باپ کی میراس کو اکیلے ہڑپ کر لیا اور اپنی بہنوں کو نہیں دیا تو یہ بھی تو حرام کھوری ہے تو اس کے یہاں دعوت کھا سکتے ہیں اور خود آپ بتایا نا اپنی ہشٹری کہ آپ نے جو آپ کے اببہ کا جو مال ہے وہ اپنی بہنوں کو دیا یا آپ کے اببہ نے آپ کی اپنی بہنوں کا آپ کی فوپیوں کو دیا کی نہیں دیا یہ بھی جرح پوچھیں کیونکہ اکثر لوگوں کے آن اس سے عمل نہیں ہو رہا دوسروں پر کیچر چھال لیں وہ سود کھا رہا اور خود کتنا بڑا حرام کھا کے بیٹھیں نگل کے بیٹھیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا علماء کو عائمہ کو جا کے پریشان کرتے ہیں سوال کر کے تو اس کے ہاں دعوت نہیں کھانا چاہیے اس کے ہاں نہیں کھانا چاہیے خود لٹتے ہیں بشارے اس کو بیچ میں پیستے ہیں علماء کو تو اس طرح کے جب بھی کسی بھی امام کے پاس کسی بھی آلین کے پاس یہ سوال آئے کہ وہ حرام کھاتا ہے اس کے ہاں دعوت کھا سکتے کی نہیں تو آپ یہ مسئلہ ضرور اٹھاؤ کہ جو وراثت کھا کے بیٹھا ہے اس کے ہاں دعوت کھا سکتے کی نہیں تو اس طرح کے سوال کرنے ہی بند کر دیکھیں بہرحال اصل سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی دعوت قبول کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ غیر مسلموں کی دعوت قبول کی ہے اس لئے ان کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں چونکہ غیر سکتے ہیں